یہ بات ہے دا ہویلی ہاؤس کی جو کی ایک بھوتیا گھر ہے یہ کالیفورنیا میں ہے بات ہے اٹھارہ سو چھپن میں ایک بیجنس مین کی جن کا نام تھومیس ہویلی ہے تھا اور ان کی پتنی کا نام اینا ہویلی تھا انہوں نے خود کے لیے ایک سندر گھر بنایا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں گھر بنا رہے ہیں وہاں ایک قبرستان تھا گھر بنانے کے بعد یہ لوگ اس گھر میں نارملی رہنے لگے نارملی رہنے کے بعد انہوں نے کچھ دن کے بعد یہ آبجرب کیا کہ تھومس کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ اسے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے لیکن تھومس فیملی نے اسے اگنور کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ چھوٹی بچی کچھ عجیب سے حرکت کر رہی ہے کچھ سمیے بعد تھومس کا ایک بیٹا جنم لیتا ہے لیکن وہاں کےول ڈیڑھ سال کی عمر میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور کچھ سمیے کے بعد ان کی بڑی بیٹی تھومس ویلی 1885 میں اپنے آپ کو خود کو گولی مار کر خودکسی کر لیتی ہے دھیرے دھیری یا کر کے پوری ویل فیملی ختم ہو جاتی ہے اور وہے تھومس ویلی اور ان کی پتنی اینا بھی اس گھری میں ختم ہو جاتے ہیں ان کے بعد جو بھی اس گھر میں آتے ان سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب سی گھٹنائیں ہوتی تھی وہ گھر چھوڑ دیتے تھے کچھ سمیے کے بعد وہاں کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا اور اسے ہانٹیڈ گھر کے نام سے جانا جانے لگا آخر میں اسے ایک میوجیم بنا دیا گیا ایک ٹی وی سو کے ایکٹر جن کا نام ریگیس فیلوین تھا انہوں نے اس گھر کو ویجٹ کیا تھا ایڈونچرس کے لیے کیونکہ وہ آتما کو نہیں مانتے تھے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ رات میں انہیں تھومس ویلی کی پتنی اینا ویلی دکھائی دی اور وہ بہت ہی ڈرے سہمے ہوئے تھے بورلے ریکٹری ہاؤس جو کی انگلینڈ میں ہے اس کو انگلینڈ کی سب سے ہانٹیڈ گھر مانا جاتا ہے اس گھر میں بہت سے فیملی رہ چکی ہیں ان فیملی کا ماننا ہے کہ اس گھر میں رونے و چلانے اور ہسنے کی عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس گھر کی دیوار پر لکھا ملتا ہے گو آوے یہاں سے چلے جاؤ یا لیو دس ہاؤس یا اس گھر کو چھوڑ دو جیسے میسیز دکھائی دیتے ہیں یا گھر سب سے پہلے ایک پریشٹ کو ہوا کرتا تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا ان لوگوں نے یہاں دیکھا کہ گھر میں چلنے کی آواز آتی تھی اور گھر میں بہت سے نن دکھائی دیتی تھی اس فیملی نے اس گھر کو چھوڑ دیا بعد میں بہت سے فیملی آئی جو ان بھوت پریت پر بسواث نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں وہ بھی کچھ ہی سمیں اس گھر پر رہ پائے اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے بتایا کہ یہاں سب سے ہانٹیڈ گھر ہے یہاں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے ریسرچر ہیری پرنس نام کے بیک تھی جو کہ اس گھر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے پایا کہ جب یہاں گھر ویکنٹ تھا تب وہ اس گھر میں ایک سال رہ کر پیرانالمر ایکٹیوٹی کے بارے میں جانکاری کٹھا کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے پایا کہ یہاں بہت سی ڈراؤنی گھٹنائیں ہوئیں ان کے ساتھ گھٹتی ہیں ایک بار ان کے سپنے میں ایک بھوت آتا ہے اور انہیں چلے جانے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ سمیے کے بعد اس گھر میں آگ لگ جائے گی اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر کچھ سمیے کے بعد چلے جاتے ہیں اور واسطوں میں دو سال بعد اس گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ایک کمرہ وہ اسے پوری طرح سے بند کر دیا جاتا ہے